نون لیگ کے گرفتار رہنما کامران مایکل کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا سابق وزیر برائے پورٹس اینڈ شپنگ پر کیپی ٹی کے کمرشل اور رہائشی پلوٹس کے غیر قانونی الوٹمنٹ کا الزام نیب نے گزشتہ روز گرفتار کیا تھا ایک سو سا جالی بینک اکاؤنٹ سے چبون ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ایف آئی اے نے اومنی گروپ کے چیف فینننشل آفیسر کو نیو اسلام آباد ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا اسلام مسوس سعودی عرب سے پاکستان آیا تھا پودہ برائے پاکستان وزیر اعظم عمران خان آج شجرکاری مہم کا افتتہ کریں گے پاکستان بھر میں پچیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے تین ماہ میں پندرہ کروڑ پودے لگانے کا حدف مقرر کراچی کے زلاوستی میں اراد گئے پولیس اور رینجرز کا سرچ آپریشن چار ملزمان گرفتار لیاقتباس سپر مارکیٹ سے دو اسٹریٹ کرمینلز پکڑے گئے اسلحہ دو موبائل فون نقدی اور دیگر سامان برامد بھینس کالونی کراچی میں یوسی چیرمن رحیم شاہ کے ہاتھوں قتل ارشاد رانجھانی کا کرمینل ریکارڈ سامنے آگیا ملزم بینک ملازم سے فون پر رابطے میں تھا اور ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار مری میں پارم منفی چھے تک گر گیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن ناروال میں ٹرافک کی روانی متاثر کراچی میں بھی سرد ہواوں کے بعد ٹھنڈ کراچ درجہ حرارت دس ڈگری ہو گیا موسیقی